ایلو ایبریون ویلکم بیگ مائی یوٹیوب چینل ایون ڈیلر میں آپ کا سواہ کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ریگولر شٹ کی کٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہیں ریگولر کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ اگر دو انچی کی لوجنگ رکھتے ہیں تو اگر یہاں پہ ڈیڈ انچی کی ہم لوجنگ نہیں رکھ سکتے ہیں ریگولر شٹ میں دو انچی کی لوجنگ ہم یہاں پہ رکھیں گے تاکہ جو ایک طرح سے ہوتی ہے تھارٹی کے اوپر اس طرح کے بندے پہنتے ہیں کپڑے ہلکا سا لوج ہلکا سا پیٹنگ تو یہ جو ہے ریگولر شٹ کی کٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے اور اگر اس پیٹن سے آپ ریگولر شٹ کی کٹنگ کریں گے تو میں گارانٹیک ساتھ کی سکتا ہوں کہ شٹ بیلکل نہ ٹائٹ ہوگی نہ زیادہ ڈھیری ہوگی دوستو اگر آپ چینل پہ نئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کر دیں تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں شٹ میں ہم شٹ کٹنگ کر رہا ہے ریگولر شٹ کی کٹنگ ہم نے اس کپڑے کو اُلٹا کر کے بچا لیا ہے اندر سیدھا ہے اور بھار اُلٹا ہے تو ایک بار ہم اس کا ناک چک کر لیتے ہیں ناک کیا کا ہے ٹونٹی سیون لیندھ ہے ٹھرٹی سکس ہاف چیسٹ ہے ٹھرٹی سکس ہاف پیٹ ہے ساڑھے اٹھارہ شولڈر ساڑھے چود اور نیک ہے اور ساڑھے بائیس اس لیو ہے آج ہم شٹ کی ریگولر شٹ کی کٹنگ کر رہا ہے جیسے کی ہم ریگولر شٹ ڈیلی یوز میں جو لوگ پیانتے ہیں انکل وغیرہ ان کے سٹائل کی ہم شٹ کی کٹنگ کر رہا ہے جو ڈیلی یوز میں یوز ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم شٹ کو کاٹنے سے پہلے کپڑے کو ہم نے اس طرح سے بچھائی دیا ہے اُلٹا میں اوپر رکھنا ہے اور اندر سیدھا رکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک مارکنگ ہم سے سیدھا کریں گے یہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے کپڑے کو ہمیں سیدھا کرنا ہے یہاں سے اور یہ جو مارکنگ ہے یہ جو ٹیپ ہے ٹیپ سے ہمیں ایک پونے دو انچی کی مارکنگ کرنا ہے ڈیڑھ انچی دو سوچ پہ ڈیڑھ انچی دو سوٹ یعنی پونے دو انچی ڈیڑھ انچی ڈیڑھ انچی دو سوٹ یعنی پونے دو انچی ہمیں سیٹل کرنے کے لیے ڈیڑھ انچی کا مارک ہم یہاں پہ بڑھا کریں گے اس میں ڈیڑھ انچی سے تو اٹھاہی سوہ ساڑھ اٹھاہی سنچ ڈیڑھ انچ دیکھو دوستو یہاں پہ جو ہے ہمیں نیک کا نشان لگانا ہے ساڑھ چودہ ہے تو ساڑھ چودہ میں ہمیں سا دھیان رکھو آپ سب سے دو انچی کا ہی مارک کریں اگر ڈیڑھ انچی کا کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کا نیک بڑھ جائے اس لئے سب سے دو انچی کا مارک ہم یہاں پہ کریں گے اور یہیں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں یہاں پہ شولڈر ڈاؤن کتنا کرنا ہے شولڈر ڈاؤن ہمیں دو انچی کا کریں گے اس طرح سے یہاں پہ ریگولر شیٹ کی کٹنگ کر رہا ہے ساڑھ چھتیس اس کا چیست ہے دوستو ساڑھ چھتیس چیست ہے تو ساڑھ چھتیس ہی ہمیں اس کا رکھنا ہے یعنی ساڑھ مطلب نو انچی دو سوٹ پہ اس طرح سے اور اگر ہم اس کا شولڈر کم جادہ کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کو بڑھا اور گھڑا سکتے ہیں اب ہم اس کا پیٹ کا سینٹر لگانا ہے پیٹ کے سینٹر کے لیے ہمیں اپنے اپنے اس سے تھوڑا سا اندازہ لگا لیں اور اس ساپ سے مارکنگ کر لیں جسے یہاں پہ ہم اسے ساڑھے آڈینجی پہ پیٹ کا مارک کر دیں گے تو یہ پرفیکٹ آئے گا اس طرح سے اب ہم اس پورے مارک کو ایک سا کرنا ہے تو اس طرح سے کپڑے کو ہم اس طرح سے اٹھائیں گے اور مارکنگ سے نسان لگا لیں اور ہمیں یہاں سے نسان لگانا ہے شولڈر راؤن سے یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے اب یہ جو مارک آ گیا ہے ہم اس کو مارک کو اس کیل سے ایک سا کر دیں گے اب اس مارک کو ہمیں یہاں تک رکھنا ہے یہاں تک نہیں رکھنا ہے اس مارک کو ہم بھولا اس طرح سے ایک سا کر دیں گے دوستو ایک مارک ہم نے ادھر کر آتا اس میں یہ جو ہم نے پونے دو انچی کا مارک لگایا ہے اس مارک کو ہم اس پٹی کو ہمیشہ دیان رکھیں اندر کریں گے اس طرح سے اور یہاں پہ بھی ہم نے پونے دو انچی کا مارک کر آتا یعنی ڈیڑھ انچی دو سوٹ اس پٹی کو ہمیں اندر کریں گے تو اس میں بھی ہم اس طرح سے مارک کر دیں اب یہاں پہ ہمیں سب سے بھی لگانا ہے نیک کا نسان تو سبہ دو انچی کا مارک کرنا ہے یعنی دو انچ دو سوٹ یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے مارک کر آتا سبہ دو انچی اب دیکھو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں نیک کا نسان لگانا ہے تو اس طرح سے ہم اسے نیک کا نسان لگا دیں گے دوستو جتنا اچھا راؤنڈ ہوگا اتنی اچھی کٹنگ بھی ہوگی تو دوستو یہاں پہ آپ سمجھیں ساڑھے اٹھارہ شولڈر ہے ساڑھے اٹھارہ شولڈر کے لیے ہمیں نو انچی دو سوٹ ہے نو انچی دو سوٹ کے بعد ہم نے آپ پہ آدھ انچی کی دواب چھوڑیں گے یہاں پہ ہلکا سا یا پھر دوستو دوستو کم یہاں پہ دواب چھوڑیں گے تو یہ ساڑھے اٹھارہ اس طرح سے اس طرح سے ہم اسے مارک کریں گے اب یہاں پہ دیکھو ہم نے چیسٹے ساڑھے چتیس ہیں تو ساڑھے چتیس میں ساڑھے نو انچی کا مارک کریں گے اور یہاں پہ ہمیں یہ جو فکس ہے اب جیسے لیڈیس کا رکھتے ہیں دوستو بھکر اٹھا ہے ہلکا سا بڑھا کے چیسٹ رکھ دیتے ہیں اور دواب چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہمیں یہاں پہ چیسٹ رکھنا ہے تو سبب دو انچی یا دو انچی ہم رگلر شرٹ کی کرنا ہے دو انچی کا یہاں پہ مارک کریں گے جیسے ساڑھے چتیس جائے تو یہ دو انچی کا ہمیں مارک کرنا ہے یہاں پہ دھیان رکھیں دو انچی سے کم کریں گے تو کبھی شرٹ جہاں سے حالہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کارٹ ٹائٹ ہو سکتی ہے شرٹ اس لیے دو انچی رکھیں اب دو انچی میں دیکھیں دوستو بلکل اگر ہم شرٹ کا جو نب 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 لے رہا ہے تو انچی ٹیپ کو بلکل فکس کر کے لیں گے تو یہ دو انچی کا نب بلکل ریگولر شرٹ کی کٹنگ کم کر رہا ہے تو بلکل فکس آئے گی شرٹ پر انچی ٹیپ ہم نے نب کو لیا ہے دھیلا کر کے تو دو انچی سے کٹیں گے تو اور شرٹ اور زیادہ دھیلی ہو جائے گی اب اسی طرح سے ہم یہاں پہ لے کر رکھیں گے ساڑھے چھتیس پیٹر تو ساڑھے سوار نو انچی یعنی نو انچی دو سوت اب یہاں پہ کرنا ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں ڈیڑھ انچی دو سوت کا مارک کرنا ہے یہاں پہ وہ نے دو انچی کا اب اسی طرح سے ہم نیچے مارک کریں گے تو چیسٹ ہیپیں ان کے آلتیس انچی ہیپیں آلتیس انچ ہیپیں آلتیس انچ تو آلتیس انچ میں ساڑھے نو انچی کا مارک یہاں کریں گے اور دو انچی کا مارک ہم یہاں کریں گے اس طرح ایک بار اوٹ شیک کر لیتے دیکھو دوستو یہ جو مارک ہم نے پورا کر دیا ہے اب اس مارک کو ہم اٹھانے کے لیے یہاں پہ ہمیشہ دھیان رکھیں اپنے اصاف سے اس کو اندر بار کر لیں اب یہاں پہ ہم نے کم نوان پونہ انچی اندر کی طرح مارک کر کے سے ہمیں مارک کرنا ہے اس طرح سے اور اس کیل سے ہمیں یہاں پہ اسے اچھے سے شیف دینا ہے یہ یہاں پہ اب یہاں پہ بھی ہمیں اس کیل سے یہاں پہ ہلکا سا شیف یہاں پہ دینا ہے اس طرح سے اب اس طرح سے ہمیں یہاں پہ اس میں جو راؤنڈ دینا ہے ہلکا سا تو ہمیں یہاں پہ آر مول میں راؤنڈ اچھے سے دیں گے تاکہ یہ کٹنگ کرنے میں بہت آسانی ہو اب یہاں پہ ایک پوکٹ لگنا ہے تو ایک پوکٹ کا مارک کر دیں گے ہمیں یہاں پہ اب دیکھو یہاں پہ ہمیں ریڈ انچ بڑھا کے رکھاتا ہے یہاں پہ ہمیں پونے دو انچی کا مارک ہم سے کم اپل راؤنڈ کے لیے دینا ہے اس طرح سے ایک ساڑھے چودہ ہے تو ہمیں یہاں پہ لگ دیتے ہیں ساڑھے چودہ انچی 3 صحیح پہ ہیں تو 33 صحیح پہ لگ دیتے ہیں یہاں پہ پیٹھے سارے چھتے انچ تو سارے چھتے انچ لگ دیتے ہیں اور سینہ ہیں سارے چھتے انچ تو دوستو چلیئے ہم اس کی شرٹ کی کٹنگ کرتے ہیں فٹا فٹا موسیقی 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 فرنٹ سائٹ لائیں چلی سلیپ کٹنگین کرنا اس لئے 22 انچی تو شرٹ کی کٹنگ کرنے کے لئے ہمیں اس لئے کو یہاں سے لینا پڑے گا دیکھیں یہ کپڑا اس طرح سے ہے اس طرح سے یہ کپڑا ہے اس طرح سے تو اب اس لئے کٹنگ کرنے کے لئے ہمیں یہاں سے کپڑے کو اس طرح سے موڑنا پڑے گا ہلکے سے اس طرح سے اور یہاں پہ ایک مارک کریں گے اب 30.30 ہم نے چیشٹ رکھا تھا تو یہاں سے 30.30 انچی ناب لیں اس طرح سے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے راؤنڈ دے دیں اب ہم نے 22.30 اس لئے رکھی ہے تو 22.30 ہم بلکل فیکس لیں گے کیونکہ ہم ہمارے یہاں کبھی بھی ہم اس لئے یہاں تک لمبائی نہیں لیتے ہم یہاں تک لمبائی لیتے تو ہم اس کو بلکل انچی ٹیپ سے بلکل فیکس رکھیں گے آدھ انچی کم نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہمیشہ رکھنا گولا اس کے 6 انچی اس میں سے ہم ساڑھے چودہ ہے تو ساڑھے نو انچی کا کف لگائیں گے تو ساڑھے نو انچی میں جو ہے 12 انچی ہے 12 انچی میں ایک انچی آدھ آدھ انچی دون طرف سے دب جائے گا اور اپنے دس انچی اس میں جگ آئے گی آدھ انچی کے لیٹل جائے گی اس طرح سے ہم اس میں ساڑھے نو انچی کا کف لگیں گے تو دوستو اب ہم اس میں کیا کریں گے اس طرح سے اس کو مارک کر دیں گے یہ اس طرح سے اس کے انچی اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کی سلیپ کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ ہم اس میں دوستو کٹ کے لگائیں گے اس طرح سے دیں گے اس طرح سے ایک کٹ کا ہم یہاں پہ دیں گے اور ایک کٹ کا ہم اس میں سینٹر میں یہاں پہ دیں گے اب ہمیں یہاں پہ چاکپٹی کا نشان لگانا ہے تو چاکپٹی کا نشان لگانے کے لیے ہمیں یہاں پہ اس کا سینٹر لگائیں گے بلکل یہاں پہ اور یہاں سے ہم اس کو مارک کر دیں گے ساڑھے پارجنچی اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو یہ کپڑے کو بھار کر دیں گے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ دیکھو یہ فرنٹ آگے کی طرف آتا ہے تو اس میں ہم یہاں اس طرف گولا ہی دیں گے اس طرف کم گولا ہی دیں گے یہ چاکپٹی کا نشان آئے گا اس طرف یہاں پہ کم سے کم ہمیں اس طرح سے اس کو ایک پل راؤنڈ دینا ہے کبھی یہ آر مول میں اچھے سے بیٹ سکیں اس طرح سے اب یہاں پہ ہم اس کو پلٹنا ہے یہاں پہ اور یہاں اس کے برابر سے نہیں گھڑنا ہے آدھا انچی یہاں پہ ہم کو بڑھا کے گھڑنا ہے یہاں پہ اب اس طرح سے اس طرح سے اس کو ہم نے بڑھا کے گھڑ دی اب ہمارا یوجر مارک ہو گیا ہے اس دن کا مسلیپ ہم مارک کریں گے اس لئے اب ہم جہاں پہ چاکپٹی کا ہم تو یہاں سے ہم نے نہ پاتا ساڑھے پانچ انچی پہ ہم یہاں پہ مارک کریں گے اور یہاں سے قریب قریب 10 انچی ہم بھاہر نکال کے اس طرح اس کو ہم کٹ دیں گے تو یہ چاکپٹی ہماری کٹ چکی ہے اس طرح سے تو دوستو اس لئے کی کٹنگ ہم نے کر دی ہے سیکنڈ سٹیپ میں اب ہم اس کی بیگ نکال لیتے ہیں بیگ نکالنے کے لیے ہمارے پاس یہ کپڑا بچا ہے یہ کپڑا ہمارے پاس بچا ہے تو اس کپڑے کو اس طرح سے کھولیں گے اور ہم یہاں سے اس کو بیگ کو آرام سے یوں پچھا کے نکال لیں گے دوستو جس بھائی جس سٹیپ سے میں آپ شٹکی کٹنگ کر رہا ہوں اگر اس فورمولے سے آپ نے شٹکی کٹنگ کی تو آپ شٹکی کٹنگ کرنا بہت اچھی سیکھ جائیں گے اب کپڑے کو ہم نے یہاں چالیا آپ ایک سا کر لیں گے اس طرح ہاں سے ہم سوا 12 انچی تو یہ سوا 12 یعنی 12 انچی دوسود اب ہم فرنڈ سائٹ کو اٹھائیں گے اس طرح ہاں سے فرنڈ کو اٹھانے کے بعد ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے جمع دیں گے ہمیشہ دھیان رکھیں دوستو یہاں پہ بلکل اس طرح سے برابر نہ رکھیں ہمیں پونہ انچی بھاہر نکال دیں شرٹ کو یہاں پہ پونہ انچی شرٹ کو بھاہر نکال دیں فرنڈ سائٹ جو ہے نا بیک چھوٹی رکھنا ہے ہمیں پونہ انچی اور یہاں سے فرنڈ سائٹ فونہ انچی بھاہر نکال دیں اس طرح سے اس طرح سے آپ دیکھو اس طرح سے پونہ انچی ہم بھاہر نکال دیں گے یہاں سے یہاں پہ ہمیں مارک کرنا اس طرح سے شولڈر کا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو ہم ایک سا کر دیں گے اس کیل کی مدد سے یہاں پہ ہمیں ساڑھے اٹھارہ انچی پر مارک کرنا ہے تو سوہ نو انچی ہے نو انچی دو سوٹ اور دو سوٹ ہمیں بھاہر نکالنا ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی ہم اس کو اچھے سے ہٹ کر دیں گے اس طرح سے تو بیک سائٹ کا نسان دوستو ہم نے لگا دیا ہے آئی ہوپ آپ کو پورا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آیا ہے چلی ہم اس کو کٹنگ کر دیتے ہیں نسان دوستاد روز تو بیک سائٹ کی کڑنگ ہم نے کر دیئے اس میں ایک کام اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں سب بیک سائٹ جو ہیں آل اینچی پیچھے سے کم کر دیئے تاکہ یہ پیچھے کی طرف جھولے نا اس طرح سے ہمیں اسے آل اینچی کم کر دیں گے اس طرح سے ہم اس میں اور سے دیں گے اس طرح سے بیک سائٹ ہم نے کار دی ہے ہمیں اس کا شولڈر نکال لیتے ہیں دوستو شولڈر نکال لے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے کپڑے کو لینا ہے اس طرح سے پلکل سیدھا کر لیں گے ہم کپڑے کو اور ہمیں یہاں پہ مارک کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے کپڑے کو بیک سائٹ کر لینا ہے یہاں پہ اور یہاں سے ہمیں مارک کرنا ہے ساڑھے پانچ انچی پہ یہاں سے ہمیں مارک کرنا ہے ساڑھے پانچ انچی پہ اس کو ہم جو ہے یہاں پہ مارک کرنا ہے ساڑھے چودہ ہے اور یہاں سے ہمیں اس کو گرانا ہے ڈیڑھ انچی پہ اس طرح سے تو یہ ڈیڑھ انچی کا مارک ہم یہاں پہ کر دیں گے اس طرح سے اب دوستو یہاں پہ ہمیں کپڑا گرانا ہے ساڑھے تین انچی دو سوٹ ہم چار انچی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ رکھا ہے ساڑھے تین انچی دو سوٹ ساڑھے تین انچی دو سوٹ کو ہم یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ناپ تو یہ ہی نہیں ہے ہم نے ناپ لیں گے اس طرح سے ساڑھے اٹھارہ ہے چولڈر تو ساڑھے اٹھارہ سوا نونچی یہ سوا نونچی اور دو سوٹ بڑھا گئے ہم اور آگے بڑھائیں گے تو ساڑھے نونچی دو سوٹ بڑھا گئے اب یہاں پہ ہمیں سوا دو کرنا ہے یہ یہ تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی یہاں پہ تو ہم اسے کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم اسے ایک سا کریں گے اس طرح سے اور اس کو ہم اس سے ملا دیں گے تو یہاں سے ہمیں نوک ہلکی تھی باہر نکالنا یہاں پہ یہ ہے ساڑھے اٹھارہ انچی نہیں اور اٹھارہ ون بائی ٹو دوستو شوڑ لگ نیسان ہم نے لگا دیا ہے تیرے کا ہم اس کی کٹنگ کر دیتے تیرے کٹنگ کر دیتے تیرے کٹنگ کرد کٹنگ کرد یک تیرے کٹنگ کرد کٹنگ کردی شرٹ کی کٹنگ دوستو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو اس طرح سے جمع دیتے ہیں دوستو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے